شکر ہے ابھی ہاں جامعہ کے طلبہ اور انہوں نے احتجاج کیا احتجاج میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور زیادتی ہوئی جو کچھ بھی ہوئی اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس جو ہے وہ انہوں نے نہیں جلائی ہیں بلکہ انہوں نے شر پسند لوگوں نے جلا کر ان کے ذمہ وہ کر دیا ہے مجھے بھی یقین ہے جو جگہ ہی جلانے کی اور جس طرح کا انداز ہے اس میں اگر تحقیق کی جائے تو یقین ہی بات نکلے گی کہ جامعہ کے طلبہ بلکل نہ اس طرح کے موڈ میں تھے نہ وہ اس طرح کا سوچ ہے ان کی کہ وہ ملک کی املاک کو نقصان پہنچائے لیکن چونکہ میڈیا نے اس طرح کیا گیا ہے لیکن اللہ کے شکر ہے کہ یہ اماز کمینکیشن کا اچھا شعبہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری بعض لوگوں نے بہت سی خبریں دنیا میں بھیجی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت اچھا امپریشن پڑا تو ذرائع املاک کا صحیح استعمال کیا جائے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے اچھے واقعات بعض واقعات ایسے بھی ہوئیں ایک پولیس والے وہ کسی وجہ سے چوٹ لگ گئی تو میں نے خود بتایا مجھے مشاہدین نے کہ وہاں سے لڑکے انہیں پولیس والوں کو جو لاتھی مجھتا رہے تھے ان میں سے کسی ایک کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہوں نے جائے ان کو اپنی بائیک پر ہسپٹل میں لے گئے انہیں تو ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں انسانی سے ہمیں لوگوں کے ذہن سادھی ہوگی ہمیں اس تحریک کو نہ صرف یہ کہ ہمیں جو ہے سڑکوں پڑھ لانا ہے بلکہ ہر محبے بطن ہندوستانی کے دل و دماغ میں تاری کرنا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے ملک کے ساتھ بدخواہی تاکہ سب لوگ مل جل کر اس ملک کو اس جو ہے تاثب سے اور نفرت کی اس آگ سے جو ہے آزاد کریں اللہ تعالی اس تحریک کو کامیاب کرے اور اس کو پورا ہون بناے آدم تشدد ظاہر ہے تشدد کا کوئی بھی طریقہ ہم دیکھتے ہیں پوری تاریخ گواہ ہے کہ تشدد کا کوئی طریقہ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا احتجاج کا حق ہے ایک سیکلر ملک میں ہے لیکن وہ پوری تشدد نہیں ہونا چاہیے یہ احتجاج بلکہ پور امن ہونا چاہیے اور تھوڑا سا ایسا ہو کہ لوگوں کو نہ تکلیف ہو اور سرکاری املاک کو نفصان نہ پہنچے اس طرح نہیں اس طرح ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ظلم ہوں گی اور ظلم کے ساتھ ہمیں تو ہم اسلام کو مانتے ہیں ظلم کے ساتھ بلکل کسی حال میں بھی جو ہے کوئی تحریک ہو نہیں ہوگی اور اپنے ذاتی اعمال کو بھی سمائنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ہمیں کہا گیا قرآن نے یہ کہا کہ تم ہدایت یاب رہو گے تو لوگ تمہیں نفصان نہیں پہنچا چکے تم تقلیف کی شرط کے ساتھ ہے ہماری ثابت قدمی کا فضلہ ہمارے جو ہے وہ اسلامی اور شرعی ذابطوں کی پابندی کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا لحاظ کیا جائے گا اور یقیناً یہ تحریک انشاءاللہ ہر محب وطن ندو جتانی کے دل تک مہت جائے گی اور اس کے واسطے سے انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے